سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کا بین السبائی مشروط سفری پابندی کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے دیا جسٹس کلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا پنجاب یا کوئی دوسرا صوبہ آئینی طور پر شہریوں پر ایسی کوئی پابندی آئیت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے پنجاب یا کوئی دوسرا صوبہ آئینی طور پر شہریوں پر ایسی کوئی پابندی آئیت نہیں کر سکتا خیال رہے کہ گزشتہ روز محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری ایک حکم نامے بھی کہا گیا تھا کہ ایک سے دوسرے زلہ جانے کے لیے کورونا مریضوں کا ٹیسٹ منفی ہونا ضروری ہوگا جبکہ صوبہ میں دوسرے ازلا میں جانے کے لیے باقی افراد دپا ایک سو چوالیس کے ریپاس پر عمل درامت کریں